بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریص ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی شیئر کروں گے آپ سوچ رہیں گے کیا بنا رہیں آج آپ ہی آج میں سوچتے نہیں ہوں کیا بناؤں کیا بناؤں پھر میرے دن میں آئے کہ چلو کافی دیر ہوگی ہے میں نے پیزا بنا کر نہیں کھایا تو آج میں نے سوچا کہ چلو میں پیزا بناتی ہوں تو پیزے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہمیں لے چکی ہوں اور اس کے لیے ہمیں زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی بہت آسان بہت ایزی ریسپی ہے تو آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے تھوڑا سا نیم گرم پانی لیا اور تھوڑا سا ہم نے جتنا ہم نے نیم گرم پانی لیا اتنا ہی ہم نے دودھ دیا اس کے لیے آپ خوشک دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور لکورٹ بھی اگر آپ لکورٹ بھی استعمال کریں تو اس سے آپ کی جو ڈو ہے وہ بہت اچھی بنیں گے تو اس میں ہم نے ایک ٹی سپون ہم نے چینی اور ایک ٹی سپون ہم نے اس میں سارٹ ایڈ کر دینا ہے تو اس کے بعد یہ ہمارے پاس نیم گرم پانی لیے ہے ہم نے بزار سے آپ کھیں سے بھی لے سکتے ہیں یہ باکس میں یہ اس کی ڈبیا بھی ملتی ہے اور اس میں ایک پیکٹ بھی ملتا ہے تو جب آپ نے یہ پہلے سے مانگوہ کر رکھتی ہوئی تھی تو اس کو پہلے میں یہ بھی کر چکی تھی تو اب میں نے اس کو جو ہے سائر سے جلا کر تو پھر میں نے اس کو رکھ دیا تھا تو اب میں نے دوبارہ جب مجھے ضرورت پڑی تو میں نے اس کو کھول لیا تو میں نے ایک ٹیبل سپون اس کا اندر اٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر کے تو میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے دھام کر رکھ دیا تھا تو اب یہ میرے پاس آدھا کلو میدہ ہے وہ ہم نے اس میں چھنی کی مدد سے اس میں ڈال لینا ہے آپ نے بھی بلکل صاف میدہ لینا ہے اور اگر جب آپ چھان کے ڈالیں گے تو اس کی جو ہے وہ جو گلٹیاں سے بن جاتی ہیں آٹے میں تو وہ بلکل بھی نہیں بنے گی تو آپ بھی اسی طرح ایسے اس کو بنا لیجئے گا تو آپ اس کو ایسے چھنی سے چھانیے گا تو آج میں نے جو ہے آپ کے ساتھ پیزے کی ریسپی شیئر کروں گی پہلے جو ہے میں نے پیزا آپ کے ساتھ دو تفاہ جو شیئر کیا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ بریٹ کا پیزا شیئر کیا ہے تو آج میں آپ کو آسان سے طریقے سے دو بنانے سکھاؤں گی اور آپ اس بہت مزے کا بہت جو ہے ٹیسٹری بنے گا یہ آج ہم جو ہے تکا پیزا بنا رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم اس کو ایسے پینٹر کی مدد سے ایسے کر لیں گے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکوڈ ہے تو اگر جب آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا سا جو ہے لکوڈ ہے تو پھر آپ میں اس میں تھوڑا سا میدہ اور جو ہے ڈال سکتے ہیں تو یہ ہم نے اس کو جو ہے یہ چمچ کے ساتھ تو بلکل نہیں ہونا تھا تو اس لئے ہم اس کو ہینڈ سے ایزی لی کریں گے تو یہ ہم نے اس کو شلو پر نکال لینا ہے تو اس کو ایزی لی ہم آپ لوگ آپ بڑا بٹن بھی لے سکتے ہیں ضرور نہیں آپ اس پر نکالیں تو ہم نے شلو کو اچھے سے ساپ کر کے اس پر نکال کر اس کو اس طرح اچھے سے ہینڈ کے ساتھ زور سے مسئل لینا ہے ایسے یہ ہو گئے جو ہم نے اس کے اندر جو ہے یہ ڈالی ہے یعنی کہ جس کو ہم خمیر بھی کہتے ہیں تو وہ ہم اس کے اندر اچھے سے اس کے جو دھانے ہیں وہ اچھے سے ایسے مکس ہو جائیں گے تو آپ نے بھی ہینڈ کے ساتھ اس کو ایسے دو سے تین منٹ ایسے بلکل کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو یہ دیکھیں جیسے بلکل میں کر رہی ہوں تو آپ نے اس کو یہ نہیں کہ مجھے بزار کا پیزہ پسند نہیں لیکن بزار کا ہے لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ سمٹم ایسا ہوتا ہے کر کے پانی میں رکھنا پڑے گا اور پھر اس کو یہ ہوگا اچھا یہ ہم نے اس کو ڈو کو جو ہے وہ ایسے آٹے کو گوند کر ایسے رکھ دینا اس کے اوپر تھوڑا سا ہینڈ کے ساتھ بریش کے ساتھ جیسے آپ کو ایسی لگیں آپ اس کے اوپر آئل لگا کر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اپنی اس کو ڈھاپ کر اچھے سے رکھ دینا تاکہ اس کے اندر ہوا نہ جائے تو جب یہ آپ اس کو کھولیں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کہ یہ فل جو باؤل بھڑا ہوگا اچھا یہ ہم نے چیکن یہ بون لیس چیکن لے لیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو ہے بون لیس چیکن لے لیا اور اس کو ہم نے اس کو کیوپ سائز میں کر لینا ہے آپ اس کو کٹنگ بوڈ پہfree جائسے بھی آپ کو ایسی لگے آپ بازار سے بھی کروا سکتے ہیں خود بھی کر سکتے ہیں اور جب دیکھیں ہم نے اس کو جو کٹنگ بوڈ کے اوپر رکھ کے ایسے جو ہے کیوپ سائز میں ہم نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے تو اس کو جب ہم کٹنگ کر لیں گے ہم نے پہلے سب سے پہلے اس کو واش کر کے ہم نے اس کو نمک اور جو ہے سرکہ لگا کے اس کو واش کیا کیونکہ جب ہم سرکہ لگا کے رمک لگا کے اس کو واش کرتے ہیں اگر کوئی مرگی وغیرہ کو بماری وغیرہ بھی ہو تو پہلے بہت زیادہ فرواہ پھیلی ہوئی تھی کہ اس کو بیماری ہے تو پھر وہ بھی یعنی کہ چکن جو اچھے سے صاف ہو جائے تو اس کی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم نے جو سارا چکن ہے اس کو ہم نے جو ہے بریک سلائسز میں یعنی کہ کیوب سلائسز میں کٹنگ کر لیا تو اب ہم نے اس کو کٹنگ تو کر لیا تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کتنے اس کے جو سلائسز ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیزے کے اوپر کتنی جو ہے کتنا سائز ہوتا ہے جس پر لگا ہوتا ہے تو اس پر ہم نے بھی اسی سائزز کی اس کو کٹنگ کر لیا ہے تو یہ زیادہ مشکل نہیں ہے تو اس کو آپ گھر میں خود بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم نے ایک بڑا سا باول لی ہے باول میں ہم نے جو ہے اس کو میرینیٹ کر لینا ہے میرینیٹ ہے یہ ہے کہ ہم لوگ لہیدہ بھی بنا سکتے ہیں اس کو ساتھ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ایسے میرینیٹ کر کے رکھیں گے تو بہت اچھا ہوگا تو ہم نے اس میں ایک ٹیبل سپون ہم نے اس میں نمک ڈالا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہی ہم نے اس میں کٹنگی لائل میرچ ڈالی ہے ہم دیکھا سا کر کے بنائیں گے تو ایک ہم نے ٹی سپون ہم نے ریڈ میرچ پاوڈر اور ایک ٹی سپون ہم نے اس میں ہلتی پاوڈر ایڈ کر دیا اور یہ ہمارے پاس ایک ٹی سپون ہی ہم نے اس میں کالی میرچ ایڈ کی ہے کالی میرچ جو ہے وہ جوڑوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اس لیے میں لازمی ہر چیز میں یعنی کہ کچھ بھی بنا ہوں تو اس میں ملاز بھی ڈالتی ہے یہ ہمارے پاس چیلی سوس ہے تو چیلی سوس تھی تھوڑی سی تو میں نے سوچا چلو چیلی سوس ڈال لیتی ہوں سویا سوس نہیں تھی یہ آپ کے اپنی جو ایسا آپ ڈال بھی سکتے ہیں آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سویا سوس نہیں تھی تو اس لیے میں نے سویا سوس نہیں ڈال لی اور یہ ہمارے پاس ٹوماتو کیچپ ہے یہ سیمپل سادہ جو نیشنل والا کچھ ٹوماتو کیچپ ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر اس کو جو ہے اچھے سے ہم لوگوں نے ہینڈ کے ساتھ مکس کر لینا جس کے ساتھ آپ کو ایزی لگے تو میں اس کو چمچ کے ساتھ اچھے سے اس کو مکس کر لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ سپائسی کھانا تو آپ اس میں زیادہ سپائسی بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے سوچا جب ہم جو ڈو ہے اس کو ٹائم لگے گا تو ابھی جو ہے تو اب ہم اس کے اوپر جو ہم پیزے کے اوپر جو ہے میں زیادہ چیزیں تو نہیں لگاؤں گی کیونکہ مجھے زیادہ بلکل بھی نہیں پسند یعنی بزار والوں نے بہت کچھ لگایا ہوتا ہے تو مشروع وغیرہ سارا کچھ وغیرہ مجھے وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو اس لئے میں جو ہے وہ بہت کم چیزیں میں اس کے اوپر لگاؤں گی شیملہ مرچ لگاؤں گی ویسے تو میرے پاس زیتون ہے لیکن میں زیتون بلکل بھی نہیں لگاؤں گی تو ویسے تو وہ ہر بیماری کا علاج ہے زیتون میں تو یہ اب میں جو ہے یہ شیملہ جو ہے اس کے جو بیجیز ہیں وہ اس کو میں اچھے سے نکال لوں گی اور پھر میں اس کو جو ہے اپنے حساب سے کٹنگ کر لوں گی تو آپ نے بھی اسی طرح آپ جیسے آپ کو ایسی لگے کچھ لوگ ہیں ان کو جو ہے کٹنگ بورڈ پر نہیں اچھا لگتے افلا یہ مکھیوں نے تو بہت ستایا ہوا ہے اتنا زیادہ تنگ کرتی ہیں اللہ مجھے بہت خوش ساتھ ہے میرے دل کرتے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے مادوں پر افسوس یہ پکڑی نہیں جاتی تو اب یہ دیکھیں ہم نے جو شیملہ ہے اس کو اس طرح سلائسز میں کٹنگ کر لینا ہے تو آپ اسی طرح اس کو جو ہے کٹنگ کر لیجئے گا اور ساتھ میں ہم نے جو ہے اس کا ٹوماتر کے بھی جو ہے ہم نے سلائسز دیا دیکھیں سیشی ملا تو ہم نے کٹنگ کر لیے اور اب ہم ٹوماتر کے اوپر والا حصہ اتار دیں گے اور اس کو ہم نے اس کے چھلکے نہیں اتارنے چھلٹ ٹوماتر کے اور نہ ہی ہم نے اندر سے گودہ نکالنا ہے تو ہم نے اس کو جو ہے بریق سلائسز کٹنگ کر لینا اس کے اگر آپ کو ٹوماتر زیادہ چلگتا ہے تو آپ زیادہ لیکن ہاں زیادہ مت لگائے گا کیونکہ یہ جو ٹوماتر ہے وہ پانی چھوڑ دیتا اللہ یہ مکھیوں نے تو بلکل بہت سا تنگ کیا ہوئے سمجھ نہیں آتی یہ کیسے ختم ہوگیا جیسے جیسے سر دی آئیں گی تو ویسے سے ختم ہو جائیں گی تو ہماری جو ٹوماتر ہے وہ بھی کٹنگ ہو چکا ہے اور یہ ہمارے پاس چیز ہے یہ ہم نے بزار کی لیے سو میں گھر کی بھی ڈال سکتی لیکن میں نے سوچا کہ نہیں بزار والی ڈال لیتی ہوں تو اب ہم آتے ہیں پکانے کی طرف آتے ہیں تو اب بھی ہم نے ایک بڑا جو ہے پین لی ہے پین کے اندر ہم نے جو ہے کوکنگ آئل آئٹ کر دیں تین سے چار ٹیبل سپون ہم نے کوکنگ آئل آئٹ کر دیں وہ فلا زیادہ ڈال گیا ہے تو چلو کوئی بات نہیں تو اب میں اس میں جو ہے کوکنگ آئل کو فلانچ پر رکھ دوں گے اور اس کو گرم کروں گے تو اس کے اندر ہم نے جو ہے ہم نے لسن ادر کا جو پیسٹ ہا وہ ہم نے نہیں ڈالا تھا میرینیشن کے وقت تو اب میں نے سوچا کہ اب اس میں ہم جو ہے پین میں ہم جو لسن ادر کا پیسٹ جو ہے ایک ٹیبل سپون ڈال کر اس کو اچھے سے ہم لوگ فرائی کر لیں گے تاکہ جو اس کی سمیل اگر میں اس میں بھی ڈال سکتی تھے لیکن میں نے اس لیے نہیں ڈالا کہ پہلے میں اس کو اچھے سے آئل میں فرائی کروں گی اگر آئل میں فرائی ہو جائے گا اور جو ہم نے میرینیشن کر کے چیکن رکھا تھا تو وہ بھی ہمارا جو ہے اس کو ہم اس کے اندر ایڈ کر کے تو اس کو ہم تھوڑی زیر کے لیے جو ہے ڈھام کر رکھ دیں گے تب تک کے لیے تو ہم لوگ یہ اب دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو اچھے سے ہلا لینا ہے اور اس کو ہم نے ڈھام کر رکھ دینا تاکہ یہ سٹیم پر پکے اگر یہ سٹیم پر پکے گا ہم اسے ہلکی آنچ پر اگر سٹیم پر پکے گا تو اچھے سے پک بھی جائے گا اور اچھے سے گل بھی جائے گا اور پانی بھی اچھے سے خوشک ہو جائے گا تو ہم اس کو فول آنچ پر نہیں ہم اس کو درمیانی آنچ پر پکائیں گے کیونکہ جب ہم اس کو پیزے پر لگائیں گے تو تب بھی یہ کافی حد تک پک جائے گا ہم اس کو رکھنے کے بعد ہم اس کو تو ہم نیکس ٹیپ کی طرف آئیں گے تو ہم اب ہمارے نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ہم نے ساری چیزیں تو کمپلیٹ کر لی ہیں تو ہماری رتی ہے چیز یہ چیز ہے اس کو جو ہے ایک تو میں نے مرزیلا چیز لی ہے جو پیزا چیز سے ہوتی ہے میں نے دو طرح کی چیز لی ہے تو اب میں ہوں اللہ کتنی ہارے برف جمع ہوئی ہے اس میں تو بہت مشکل سے ہو رہی ہے تو میرا تو دل کر رہا ہے نائف سے کٹن لے لیکن نہیں ہاں تھوڑی سی میں پھلے ایسے کروں گے اور تھوڑی سی میں کرش کروں گے تو تھوڑی سی میں نائف کے ساتھ کٹنگ کر لوں گی سو فرنڈز اگرہ ابھی تاکہ آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے جانے کو سبکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو جو آپ تک پہنچ سکیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیز جو ہے میں نے کچھ جو ہے نائف کے ساتھ کٹنگ کر لے اور کچھ جو ہے میں نے پرش کی ہے اور دوسری سائٹ پر ہمارا چکن جو میں نے چکن کی طرف تو دھیانی نہیں دیا کہ میں نے چکن بھی رکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارا چکن جو ہے وہ تھیار ہو چکا ہے تو پک بھی چکا ہے اور اس کا پانی بھی دیکھیں بلکل خوش ہو چکا ہے کیونکہ میں چکن رکھ کے بھول چکی تھی کہ میں نے چکن بھی رکھا ہے سو بچ گیا جلا نہیں ہے تو بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اس کا تو آپ بھی اسی طرح ضرور ٹرائے کریں گے اور گھر میں بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میں جو زیادہ کھانا گھر میں بنا کر خود کھاتی ہوں اور مجھے بہت پسند ہے مجھے کھوکنگ کرنا پسند بھی ہے تو یہ بھی نہیں کبھی کسی نے نکس نکال بھی دیتی ہیں نہیں بھی نکالتے ہیں سو جب اچھی بنی ہوتی ہے تو تریف بھی کرتے ہیں تو جب بری بنی ہوتی ہے تو پھر بزاری بات ہے جب اچھی کی تریف کر سکتے ہیں تو پھر بری بنی ہو تو تب کیوں نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم کچھ دیکھیں گے تو یہ پورا باؤل بھرا ہوگا اور یہ دیکھیں ایسے پیلو کی طرح بنا ہوا تھا اور یہ دیکھیں ہم نے اس کو ہاف اس کو لے لینا ہے اور یہ ہم نے ہاف اس کو لے لیا اور یہ جو پیزا پلیٹ ہے تو اس میں میں کافی دفعہ پیزا بنا چکی ہوں تو پھر یہ تھوڑی سے خراب ہو چکی ہے پیزا پلیٹ میں میں نے نیچے جو ہے کوکنگ آئل لگا لیا ہے وہ میں نے پریش کی مدد سے اس کو لگا کے تو اب میں اس میں جو ہے روٹی جو ہے ہینڈ کے ساتھ بناوں گی یہ میں نے پیڑا جو ہے بہت چھوٹا لیا ہے تو تاکہ یہ ہمارا جو پیزا ہے وہ بلکل پاریک سا بنے جو زیادہ موٹا نہ بنے سو میں اس کو ہینڈ کے ساتھ ایسے ہی روٹی کی طرح پورا بنا لوں گی دونوں ہینڈ کے ساتھ سو آپ بھی اسی طرح اس کو کریے گا جیسے آپ کو ویسے جو ہے ایسے آپ بنا لیجئے گا اور یہ دیکھیں میں نے تھوڑی دیر میں ہی یعنی کہ ٹائم تو کافی لگتا ہے اس کو اور یہ دیکھیں ہماری جو پوری پلیٹ بن چکی ہے اور اس کی جو روٹی ہے ہماری وہ بلکل پاریک بنی ہے تو ہم نے اس کو ہینڈ کے ساتھ ہی کرنا ہے آپ نے اس کو بھیلنا وغیرہ کچھ چیز بھی نہیں یوز کرنا ہے تو یہ ہماری جو دو ہے وہ تیار ہو چکے اور اب ہمیں اس میں جو ہے نیچے تک تک ہے ہمارا پیزا پکچے اور نیچے تک جو ہے ٹیسٹ بھی آئے تو اس کے ہم نے فوک وغیرہ جس سے آپ کو ایزی لگیں بیسے آپ فوک کے ساتھ اس میں ایسے لگا سکتے ہیں تو تاکہ نیچے تک اس کا ٹیسٹ جو ہے جو ہم بھی اس کے اوپر یا جو بھی چیز اس پر لگائیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیچے تک جائے اور دیچے تک پک بھی جائے اور گل بھی جائے جو ہماری ڈو ہے جو ایسے کرنا ضروری ہے سو آپ یہ کرنا مت بھولیے گا تو مجھے دین باد میں چڑھتا ہے تو مجھے ذین میں یہ ہوتا ہے اللہ یاد میں رات کو سوتی ہوں جب لیٹی ہوتی تو میں سوچ رہی ہوتی ہیں اللہ میں صبح کیا بناؤں گے تو پھر صبح جب ہوتی ہے تو ایوی بیٹے بیٹے یاد آتا ہے اللہ شام جب ہو جاتی ہے تب یاد آتا ہے ناشتہ خیر ہمارے گھر لیٹ میں چلتا ہے تو جب کھانے کا ٹائم آتا پھر میں سوچ رہی ہوتی ہیں اللہ یاد آج سپیچل کیا بناو تو پھر میں کوئی چیزیں ٹائم پہ ہوتے ہیں مجھے یاد آتی اللہ میں یہ بنا لیتی ہوں تو یہ ہم نے اس میں جو ہے آپ کے سامنے فوق کے ساتھ ایسے سراغ کر لی ہیں اور اب ہم نے اس میں بار بی کیو سوس اس میں لگائیں گے ٹھیک ہے جو بار بی کیو سوس آپ بزار میں کہیں سے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں اگر آپ کم خرچ میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ہم نے دیکھیں کافی زیادہ میں نے لگا لی اس سے بار بی کیو والا ٹیسٹ آئے گا بہت مزے کی لگے گی اور میں نے پہلے تو اس کو بار بی کیو ٹیسٹ رہنا تھا تو پھر میں نے سوچا جب بار بی کیو سوس ہے تو پھر وہی یوز کر لوں گی تو اس لیے پھر میں نے اس کو سموک نہیں کیا چکن کو تو اس لیے یہ بار بی کیو سوس لگانے سے آپ کو سموکنگ کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو ہم نے تھوڑی سی کیچپ بھی ساتھ میں اس میں لگا لینا ہے تو میں زیادہ زیادہ سپائسی جو ہے بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے جو بار بی کیو سوس ہے وہ بہت زیادہ تیکھی ہوتی ہے تو آپ بھی زیادہ اگر آپ نے تیکھا کرنا ہے تو آپ زیادہ لگا سکتے ہیں اور یہ وہی چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے کرش کی تھی اور کٹنگ کی تھی اللہ جب کرش کر رہی تھے کرش تو ہو نہیں رہی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ چلو اس کو نائف کے ساتھ کچھ کو کٹنگ کر لیتی ہوں تو نائف کے ساتھ کٹنگ کرنے میں کٹنگ اچھی سی ہو گئی تو یہ ہم نے اس کو پہ سب سے پہلے ہم نے سوس وگرہ لگا کے اس کے اوپر یہ کر دی اور یہ ہم نے وہ جو چکر جو شکر ہے بچ گیا جلنے سے تو وہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اور بہت اچھا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا لگ رہا ہے مجھے بہت دل کر دا میرا دل کر رہا ہے ابھی اٹھا کے اس کو کچھے کوئی موہ میں ڈالنوں پر نہیں وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا تو یہ ہمارے پر اس ٹماتر ہے جو ہم نے اپنے سامنے پہلے بری کٹنگ بری سلائسز میں اس کو کٹنگ کیا تھا میں اس کے اوپر زیادہ نہیں لگاؤں گی جو ٹماتر ہیں وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ نے زیادہ ٹماتر جو ہے اگر آپ کو پسند ہے آپ پسند کرتے ہیں تو آپ لگاس بھی سکتے ہیں یہ نا کہ میرے پیچھے مت لگیا گا کہ حالا آپ انہوں تو اتنے نہیں لگائے تھے تو ہم بھی نہیں لگائیں گے تو یہ ہمارے پاس ہے شیملا مرچ اس کو بھی ہم نے آپ کے سامنے کٹنگ کیا تھا تو آپ جو ہیں میرے ہیسمنٹ جو وہ کہتے ہیں کہ یار اس کو جو ہے کم یعنی کہ بری کٹنگ کیا کر لیکن نہیں مجھے موٹی موٹی زیارہ کرچ کرچ کرتی ہو یہ نا بہت پسند ہے بہت پیسٹی لگتی ہے مجھے تو اس لیے میں نے اس کو جو ہے ایسے موٹا موٹا کٹنگ کر کے ایسے اوپر ڈال رہی ہوں تو یہ تو میں تو ویسے بھی کھا لیتی ہوں پتہ نہیں مجھے کیوں اتنی پسند ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں پسند ہوتے ہیں مجھے یہ اس کا سالن بھی بنا ہوا بہت پسند ہے تو لو جی ہم نے اس کی سجاوٹ کر لی کتنی خوبصورت سا لگ رہا ہے اللہ اس کی تو میرے دل کا بار بار پک لیتی رہوں اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہای اللہ یہ میں بنا رہی ہوں اور یہ ہمارے پس چیز ہم اس کے اوپر زیادہ ساری چیز ڈالیں گے اور زیادہ چیزی والا بناؤں گی اوف اللہ اور ساتھ میں میں نے فریزہ میں کالڈرنگ رکھ دیا کہ زیادہ ساری تھنڈی ہو جائے اور پھر میں پیزے کے ساتھ جو ہے کالڈرنگ پیوں گی اور فخور بھی انجوائے کریں گے اور باہر تو ہے بہت بارش ہو رہی ہے اور موسم اتنا ہے کہ ہم لوگ بزار سے بھی مچاتے تو لا سکتے تھے لیکن نہیں میرے سوچا کہ بارش ہو رہی ہے لیکن جب بارش ہوتی ہے تو میرا دل کرتا ہے میں کچھ نہ کچھ گھر میں بھی بناوں تو اس لئے میں کچھ نہ کچھ ڈیلی نیا ضرور بنا لیتی ہوں یہ کڑائی ہے میں نے پہلے سے ہی رکھ دی تھی جب میں اس کو جو پیزے کی جو ہے سجاوٹ وغیرہ کری تھی میک اپ کری تھی پیزے کا تو تب میں نے کڑائی رکھ دی تھی فل آنچ پر تاکہ کڑائی جو اندر گرم ہو جاؤ تو میں اس کے کٹوری بھی رکھ دی تھی اور اب اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے ہم نے اس کو دس پندرہ منٹ کی اندر رکھ دیں گے ہلکی آنچ پر تو تب تک یہ پک جائے گا تو پندرہ منٹ کے بعد ہم جب دیکھیں گے اللہ کتنا خوبصورت لگ رہا اور اس کے میں دیکھیں بھاپ کتنی ہوئی ہوئی تھی تو ماشاءاللہ سے میرا پیزا تو تیار ہو چکا ہے میں کھانے لگی ہوں تو آپ بیچھتے ہیں کہ اگر آپ پیزا مزیدار سا پیزا بنا کر کھائیں گے تو آپ بھی اسی طرح ضرور ٹریکر کریں کہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی جا تو خود ہی بنائیں آپ کو پتہ ہے آپ صفائی سے بنا سکتے ہیں مجھے پتہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں گرمی میں کہتے ہیں ہم لوگ کچھن میں نہ جائیں تو آپ یہ مت کریں تو آپ چاہیں خود بھی اچھا کھائیں خود دوسروں کو بھی کھلائیں جو کھالیا اور جو پہن لیا وہ ہی ہمارا ہے وہ باقی تو پتہ نہیں کس کا ہے تو آج کل تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون کب گزر جاتا ہے اللہ اللہ سب کو سیتو تندرستی والی لمبی زندگی دے اپنے حفظ و مان میں رکھے خاص کر پیرنٹس کو اور ان کے بغیر نہیں رہ سکتی اس دنیا میں تو آپ نہ خیار رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں خوش ہمارت رہیں اور پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کریے ویڈیو کو لائک شیئر کمینٹ کریے تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں یہ آپ کا ہمارے لئے پیار ہوتا ہے اور پلیز کنجوسی مت کیا کریں اللہ میں تو بڑا سارا پیز کھاؤں گی پیزے کا بکھائیں اور گھر والوں کو بھی کھلائیں اور میرے ساتھ بھی شیئر کریں اور کمینٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو جو ہے وہ کیسی لگی اور آپ بھی ایسے کھانے بنا کر ہمارے ساتھ شیئر کریں اور خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کام یاب کرے آپ کو تو رکھی دے اور آپ کی ہر دلی مراد پوری کریں تو یہ دیکھیں جی میرا پیزا جو ہے وہ بن چکا ہے موسیقی